موسیقی اٹھارہ سو بیاسی میں بانوے پرسنٹ مسلمان اور آٹھ پرسنٹ یہودی رہتے تھے اور ورش انیس سو سترہ میں بھی اسکشیتر کی کل آبادی میں اکیانوے پرسنٹ مسلمان تھے اور صرف آٹھ پرسنٹ یہودی تھے یعنی یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا علاقہ رہا ہے ہمیشہ ہی انیس سو سترہ تک نبی پرسنٹ سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی اس سمیں اسرائیل کا نقشہ ایسا ہوا کرتا تھا جس میں لگ بگ سبھی علاقے فلسطین کے پاس تھے اور یہودی دھرم کے لوگوں نے یہاں ایک طرح سے شرن لی ہوئی تھی تو فلسطین کا اصل میں جو پورا اصلی نقشہ ہے وہ ایسا تھا اور یہودی جو تھے وہ یہاں شرنار تھی تھے یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب اس کشیطر پر فلسطین کے مسلمانوں کا نینترن تھا تب انہوں نے کبھی بھی یہودی دھرم کے لوگوں کو وہاں بسنے سے روکا نہیں یہودی دھرم کے لوگ جب شرنار تھی کے طور پر اس کشیطر میں اپنے پریواروں کے ساتھ آئے تو فلسطین کے مسلمان ان کا سواگت کرتے تھے اور اس سمیں تک فلسطین کے مسلمانوں اور یہودی دھرم کے لوگوں کے بیچ کڑواہٹ نہیں تھی یہ ستیاں پہلے وشید کے بعد بدلنی شروع ہوئیں یعنی یہ جو بھائیچارہ تھا یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ٹوٹنا شروع ہوا جب پشمی دیشوں میں یہودیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر ہنسا ہو گئی پشمی دیش مطلب وہ دیش جو عیسائی دھرم کو مانتے ہیں جو کرسچینٹی کو مانتے ہیں اور کرسچینٹی کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ یہودی دھرم سے نفرت کرتے تھے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جیسوس کریسٹ کی جو ہتیا ہے وہ یہودی دھرم کے لوگوں نے کی تھی یہودیوں نے کی تھی اس لیے ان دونوں دھرموں کے بیچ ہمیشہ دشمنی تھی ورش 1917 میں جہاں فلسطین میں یہودیوں کی آبادی صرف 8.1% تھی وہی آبادی 1922 میں 11% ہو گئی 1931 میں بڑھ کر 17% ہو گئی 1936 میں 28% ہو گئی اور پھر 1947 میں 32% یہودی یہاں رہنے لگے فلسطین میں اچانک سے یہودیوں کی آبادی میں اس لیے وردی ہوئی کیونکہ پشمی دیشوں میں یہودیوں پر بہت ظلم ہو رہے تھے انہیں مارا جا رہا تھا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے فلسطین میں شرنارطی کے روپ میں آنے لگے دوسرے وشید سے پہلے پشمی دیشوں میں 90 لاکھ یہودی رہتے تھے لیکن جرمنی کے تانہ شاہ ہٹلر نے ان میں سے 60 لاکھ یہودیوں کی حتیہ کروا دی یہودی دھرن پر لوگ ڈرے ہوئے تھے اور ان کا اپنا کوئی دیش نہیں تھا جہاں وہ جا سکے اس لیے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے فلسطین لوٹنے کا فیصلہ کیا جسے وہ اسرائیل کہتے تھے اور اس کام میں برٹین نے ان یہودیوں کی مدد کی بھارت کی طرح برٹین نے ورش 1917 میں فلسطین کو اپنا غلام بنا لیا تھا تو جیسے ہم غلام تھے برٹین کے ویسے ہی فلسطین بھی برٹین کا غلام دیش تھا اور جب دوسرے وشید میں یہودیوں نے انگریزوں کی مدد کی تو انگریزوں نے خوش ہو کر یہودیوں سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کے لیے ایک الگ اسرائیل دیش بنانے میں مدد کریں گے اور جس طرح انگریزوں نے ورش 1947 میں بھارت کو بانٹ دیا اور پاکستان کے نام سے ایک نیا دیش بنا دیا ٹھیک ویسے ہی انہوں نے فلسطین کے بھی ٹکڑے کر دیا برٹین سنیوکت راشت میں اسرائیل دیش بنانے کے لیے ایک پرستاولایا اور پھر سنیوکت راشت نے ورش 1947 میں ہی یہ تیہ کیا کہ فلسطین کو مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے بیچ بانٹ دیا جائے گا تو سوچئے برٹین نے فلسطین کے دو حصے کیے فلسطین کے دو حصے کر کے کہا ایک حصے میں مسلمان رہیں گے دوسرے حصے میں یہودی رہیں گے اور جس حصے میں یہودی رہیں گے وہ ایک الگ دیش کہلائے گا جس کا نام ہوگا اسرائیل بیبھاجن کی اس یوجنہ کے تحت 56% علاقہ فلسطین کا اسرائیل کو ملنا تھا اور 44% علاقہ فلسطین کے مسلمانوں کو ملنا تھا یہ تھا یونائٹیڈ نیشنز کا پورا آرینجمنٹ لیکن ورش 1948 میں جب اسرائیل بنا اور عرب دیشوں نے اچانک سے فلسطین راشت کا سمردن کرتے ہوئے اسرائیل پر ہی حملہ کر دیا تو زبردست جنگ لڑی گئی اور اسرائیل نے سنیخت راشت کے پرستاو کا اُلنگن کرتے ہوئے فلسطین کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اب یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ عرب دیشوں نے پہلے اسرائیل بنتے ہی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اسرائیل نے اس حملے کا قرارہ جواب دیا اور جواب ایسا دیا کہ انہوں نے فلسطین کے بھی بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا انیس سو سترہ میں جو کشیتر کبھی پوری طرح سے فلسطین کے مسلمانوں کے پاس ہوا کرتا تھا اس پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا اور آج یہاں لگ بھگ چوہتر پرسنٹ یہودی رہتے ہیں اور اس کشیتر کے صرف بارہ پرسنٹ علاقے پر ہی فلسطین کا قبضہ ہے تو سوچئے ایک زمانے میں جب فلسطین کے پاس لگ بھگ چھالیس پرسنٹ علاقہ تھا وہ گھٹ کر اب صرف بارہ پرسنٹ رہ گیا کیونکہ اسرائیل نے دیرے 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 فلسطین کے بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا اور اسی وجہ سے فلسطین کے مسلمان اسرائیل کو اپنا دشمن نمبر ایک مانتے ہیں